بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار حسین زفر کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے جیسا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کور کمیٹی کا اجلاس زمان پارک لاہور کے اندر ہوا اور اس میں متفقہ طور پر جو فیصلہ کیا گیا اور پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ کی سب شامل ہوئے اور اس میں فیصلہ کیا گیا اور آپ لوگوں نے اصد عمر صاحب کی سپیچ سنی بھی ہوگی ہم اب ڈریں گے نہیں اب ہم ان کالی بھیڑوں کا مقابلہ کریں گے اور جو کالی بھیڑے ہیں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے میں ہر معاملات وہ اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا رہے ہیں اور دوسرا جو گورنر کے پی کے اس نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی کے پی کے اندر میں کیسے الیکشن کروا سکتا ہوں اس کا فیصلہ تو پاکستان کے جو طاقتوار کوفتے ہیں انہوں نے کرنا ہے کیا آئین کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کیا آئین میں ایسی گنجائش ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آنا شروع ہوگی ہیں کیونکہ اب پاکستان کے اندر اب وہ کام ہونے لگا ہے جو سری لنکا یا ترکی کے اندر ہوا تھا کیونکہ ترکی کے اندر بھی ایسے ہی معاملات چل رہے تھے ترکی کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں تھی جنہوں نے وہاں کا نظام خراب کیا تھا اور پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نظام چل رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب مقابلہ کریں گے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ عصد عمر صاحب کی سپیس سنی اس میں عصد عمر صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم ان کا مقابلہ کریں گی اور کھلے عام کریں گے اور میدان میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو کالی بھیڑے ہیں یہ کوئی بغاوت کسی ریاست کے ساتھ نہیں ہے یہ کسی ادارے کے ساتھ بغاوت نہیں ہے جو چند کالی بھیڑے میرے پیارے پاکستان پر مسلط ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان ہے اور اس کا مقابلہ پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی جو عوام ہے ان کالی بھیڑوں کا مقابلہ کرے گی اور کرنا پڑے گا اگر آج ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو کل کو یہ پاکستان کو بھی بیچ دیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی وفادار نہیں ہیں اور پاکستان کے بارے نہیں سوچ رہے اور جو اعلان جنگ کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جو مرضی ہو جائے میری جان چلی جائے لیکن میں اب ان پوکتوں کا مقابلہ کروں گا اور کھلے عام کروں گا اسی سے ڈھر کر نہیں کروں گا صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو ایک پیغام دیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کے پاس بھیجا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیں اور یہ دو تین کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں تو سارے راستے سیدھے ہیں لیکن عمران خان صاحب ایسے کام پر کبھی بھی ایگری نہیں ہوں گی وہ کیا تھا کہ ایک جو ارشر شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے آپ اس کی کوئی انکویری نہیں کروائیں گے اور دوسرا جو سائفر سائفر کچھے ساتھ مینوں سے چل رہا ہے اس کی انکویری نہیں کریں گے اور تیسرا نواز شریف کو آپ کو قبول کرنا ہوگا تو عمران خان صاحب تو یہ تینوں کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بھوزگل نہیں ہے جو یہ باتیں مان کر آگے چلے گا اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو کالی بھیڑے ہیں اب ان کا مقابلہ ہوگا اور پاکستان کی عوام کرے گی مقابلہ پاکستان کی قوم کرے گی مقابلہ کیونکہ میرے پاکستان کو اس دہانے پر لا چھوڑا ہے کہ ہم در بہ در دھکے کھا رہے ہیں ہمیں کوئی ملک پیسہ نہیں دے رہا ہم اتنے ضلیل و خوار ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر پٹرول نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر آگے رمضان آنے والا ہے ڈالے ختم ہوگی پاکستان کے اندر ہر جو ذریب مبادلے تھے تے سب ختم ہو گئے اور ان کو خریدنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈولر کہاں سے کہاں پہنچ گیا پٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پھر جو ہے اب کالی بھیڑوں کا مقابلہ نہρیا 거의 اور کیا جائے اس وجہ سے پاکستان کی جو قوم ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کو اب چاہیے کہ پاکستان کی خاطر نکلو یہ ملک بچاؤ ورنہ یہ ملک کو بیچ دیں گے یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہم پر مسلط کی گئی انہوں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کے اندر جو خزانہ تھا سب لوٹ کر پائکے ملکوں میں پھینک دیا ہے تو اب ان کو کیسے معاف کر دیا جائے